جی ناظرین کیا آپ کی گائے بینس یا بکری کو کپڑے رسیاں ہڈیاں یا پتھر کھانے کی عادت ہے ناظرین اس بینس کو گھر سے دیکھئے ایک کپڑا چبا رہی ہے اور اگر یہ کپڑا اس سے نہ لیا گیا تو چبا کر نگل جائے گی اور پھر میدے میں جا کے کپڑا رک جائے گا حضم نہیں ہوگا اور اس کے لئے مزید پرابلم کا باعث بنے گا ناظرین اس کیفیت کو پیکا کا نام دیا گیا ہے یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے تو ناظرین یہ دیکھیں آپ اب یہ بینس جو ہے اس رسی کو چبا رہی ہے جس رسی سے اس کو باندھا گیا ہے اس بیماری کی وجوہات کیا ہیں علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین اس بیماری کی علامات میں سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ جنور کپڑے کھانا شروع کر دیتا ہے رسیاں چباتا ہے چاہے وہ گائے ہو بینس ہو یا بکری ہو بکری میں یہ علامات دیکھی گئی ہیں کہ وہ ہڈیاں کھاتی ہے جہاں پہ بھی اس کو ہڈی پڑی ملتی ہے وہ اٹھا کے چبانا شروع کر دیتی ہے لیکن گائے اور بینس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ رسیاں چباتی ہیں کپڑے چباتی ہیں اور بعض اوقات بعض گائے جو ہیں وہ پتھر کھانا شروع کر دیتی ہیں جو نرم قسم کے پتھر ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں جو گائے یا بینسے ہوتی ہیں کیونکہ میدان علاقوں میں تو پتھر اتنے دستیاب نہیں ہوتے وہاں پہ مٹی ہوتی ہے اور مٹی بھی چاٹتی ہیں اور بعض گائیں جو ہیں وہ ان کو یورین پینے کی عادت پڑ جاتی ہے تو یہ تھی ناظرین علامات اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں اس بیماری یعنی پیکا کے اسباب میں جو سب سے بڑا سباب ہے وہ یہی ہے کہ جنور جو ہے اس میں اس کے جسم میں منرلز کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور خاص طور پر فاسفورس جو ایک منرل ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے پھر کوبالٹ ہے سوڈیم ہے اور بعض سائنٹسٹ کا یہ خیال ہے کہ پروٹین کی ڈیفیشنسی یعنی پروٹین کی کمی کی وجہ سے بھی جنور میں یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے تو اب یہ تو تھے اسباب اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے اس کے علاج میں ظاہر ہے جیسے کہ اس کے جو اسباب تھے آپ نے دیکھا بھی اسباب میں جو چیزیں ان کو اس میں منرل ڈیفیشنسی ہیں جنور کی خوراک بہتر کی جائے اور کوئی اچھی کسی اچھی کمپنی کا اچھی میڈیسن کمپنی کا اچھی فارمسیٹیکل کمپنی کا کوئی اچھا سا منرل مکسچر وہ لے کے جنور کو کھلایا جائے جنور کی خوراک میں اسے شامل کیا جائے اور تقریباً سو گرام روزانہ کی مقدار کے مطابق جنور کو منرل مکسچر دینا چاہیے اس کے علاوہ اگر جنور کو پیچس ہیں تو پیچس ہیں یا موک ہے یا ڈائریا کچھ بھی کہہ لیں یہ تینوں لفظ جو ہیں اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے ڈائریا کیوں ہوتا ہے ڈائریا اس لئے ہوتا ہے کہ جنور کی جو خوراک ہے جو فارڈر آپ اس کو دیتے ہیں جو چارہ آپ اس کو دیتے ہیں اس میں فائبر کانٹینٹس کم ہوتے ہیں یعنی اس میں ریشے دار اجزاء جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں جس کے وجہ سے رومن ایسی ڈائسز کا پرابلم ہو جاتا ہے جنور کو اسے پھر کیا ہوتا ہے کہ جنور کو پیچس لگ جاتے ہیں اور لمبے عرصے تک پیچس جاری رہتے ہیں نارمل جو میڈیسن مارکیٹ میں آتی ہیں جو دستیاب ہیں جیسے سکور گارڈ وغیرہ سکور ایکس ہے وہ اگر دی جائیں تو اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوتا اس کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے یعنی جنور کی جو پیچس والی کنڈیشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جنور کی خوراک میں جو ریشے دار اجزاء ہیں وہ شامل کرنے لازمی ہیں جب آپ ریشہ دار اجزاء یعنی فائبر کانٹینٹ والا جو چارہ ہے وہ جنور کو دیں گے چارے کے علاوہ جو یہ چوکر وغیرہ آتا ہے اور جو چاول کا چھلکہ ہے اس میں بھی فائبر کانٹینٹز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جب آپ جنور کو دیں گے تو انشاءاللہ جنور جلدی سے احتیاب ہوگا اور اس کے علاوہ جو جنور کو آپ نے کس ماحول میں رکھنا ہے کچھ احتیاطی دعبیر بھی ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ جنور کی ڈی ورمنگ کریں ہر تین مہینے کے بعد جنور کو کیڑے مارد عدویات پلائیں تاکہ اس کے پیٹ کے جو کیڑے ہیں وہ ختم ہو سکیں اور ان سے چھٹکارہ مل سکے اور اس کو ڈی ورمنگ بھی کہتے ہیں ڈی ورمنگ کروالیں جنور کی ہر تین مہینے کے بعد اور جو جنور اس بیماری میں مبتلا ہو اس کو تو لازمان ڈی ورمنگ اس کو دینی چاہیے کوئی ایسی اچھی سی کسی اچھی کمپنی کی جس کا ریزلٹ اچھا ہو وہ میڈیسن جنور کو دیں تاکہ اس کے پیٹ کے آنٹوں کے کیڑے مر جائیں اور جنور جو ہے وہ جلدی ریکور کرتا ہے کیڑے ماردویات دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جنور کو ریشے دار خوراک دینی ہے اس میں چوکر ہے چاول کا چھلکا ہے اور دیگر جو جیسے چننگ کا چھلکا ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے اس بیماری کے دوران آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے احتیاط یہ کرنی ہے کہ جنور کو ایک ایسے ماحول میں رکھنا ہے جہاں پہ اسے یہ چیزیں کھانے کے لئے دستیاب نہ ہوں مثلا یہ کپڑے وغیرہ اس کے آگے نہ ہوں اس کی پہنچ میں نہ ہوں رسیاں اس کی پہنچ میں نہ ہوں اور اگر وہ شاپر کھاتا ہے جنور گائے یا بینس یا بکری تو شاپر بھی یعنی کوئی بھی چیز جو فضول ہے جو اس کی خوراک کا ایسا نہیں ہے جو اس کی خوراک نہیں ہے وہ اگر جنور کھاتا ہے تو وہ چیز اس کی پہنچ سے دور ہونی چاہیے اس کی پہنچ میں نہیں ہونے چاہیے اور اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اسے ایسی جگہ باندھیں جہاں پہ یہ چیزیں دستیاب نہ ہوں لیکن اگر کھرلی وغیرہ چاٹ جاتی ہے یا جو دیوار ہے ایٹو کی بنی ہوتی ہے اس کو چاٹتا ہے جنور تو وہ بے شک چاٹنے دیں کیونکہ جب تک اس کی منرل ڈیفیشنسی پوری نہیں ہوتی اس وقت تک جنور میں یہ عادت رہے گی تو یہ ایک بری عادت بھی ہے اسے کینابولیزم بھی کہتے ہیں تو اس بری عادت سے چٹکارہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے جنور کی صحیح طریقے سے دیکھ بال کریں گے اور جنور کو منرل مکسچر جو ہے وہ روٹین کے مطابق دیا کریں جو اس کی روٹین کی خوراک ہے جب آپ خل یا ونڈا دیتے ہیں جنور کو تو اس وقت اس میں منرل مکسچر اور ملٹی ویٹامن بھی شامل کریں تاکہ خوراک جو ہے وہ متوازن ہو جائے اس طریقے سے آپ کے جنور کی دودھ کی مقدار بھی بہتر ہوگی اور جنور صحت مند بھی ہوگا اور یہ بیماری سے محفوظ رہے گا اور آخر میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بیماری ہے پیکا کی بیماری یہ پریگنٹ اور لیکٹیٹنگ بفلوز اور کاؤں میں زیادہ ہوتی ہے یعنی جو دودھ دینے والی گائے بینس ہے یا پریگنٹ ہے گابن ہے تو ان کیفیات میں یہ بیماری لگنے کے خطشات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کیفیات میں جنور کی پیداواری جو ہے اس کو زیادہ پیداوار دینی پڑتی ہے کام زیادہ کرنا پڑتا ہے پرفارمنس زیادہ دینی پڑتی ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ